بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان مشرقین کے مطالبات ایک مشرق کہنے لگا آپ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے ہیں اسی طرح بازار میں چلتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں ہماری طرح ہی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں لہذا آپ کو کیا حق ہے کہ نبی کہہ کر خود کو نمائع کریں اور یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو آپ کی تصدیق کرتا اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر ساتھ ناظر فرمائی سیر جمع اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصفت جو کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر درائیہ کرتا اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا یا اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا اور ایمان لانے والوں سے یہ ظالم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو ایک بے اککل آدمی کی راپر چل رہے ہو پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتھ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نازل فرمائی سیرجمہ کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تاجب ہوا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو اللہ کے اکمات کے خلاف چلنے پر ڈر رہیں اور جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری سنا دیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کر پورا رتبہ ملے گا اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم جس رحمان کا ذکر کرتے ہو وہ رحمان جمامہ کا ایک شخص ہے وہ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے ہم لوگ اللہ کی قسم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں رحمان سے لوگوں کی مراد جمامہ کے ایک جہودی کاہن سے تھی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت الرات کی آیت تیس نازل فرمائی سیرجمہ سیرجمہ آپ فرما دیجئے کہ وہی میرا مربی اور نیگے بان ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے اس وقت آپ پر رنج اور غم کی کیپیت تاری تھی آپ کی ان خواہد تھی کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں لیکن ایسا نہ ہو سکا اس لئے غمگین تھے اسی حارت میں آپ وہاں سے اُٹھ گئے مشرقین نے اس قسم کی اور بھی فرمائشے کی کبھی وہ کہتے صفہ پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں کبھی کہتے سیری کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور پرشتوں کے ساتھ واپس آئیں ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی قسمت نے بھیجا انہوں نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صفہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر سابقہ قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا ایسا عذاب کہ آج تک کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا یہ سن کر آپ نے ارس کیا باری تعدہ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں دراصل آپ جانتے تھے کہ قریش کے یہ مطالبات جہارت کی بنیاد پر ہیں کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کو نہیں جانتے تھے رسولوں کا بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے سانکہ وہ رسولوں کی تذدیق کرنے اور اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کریں اگر اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردے ہٹا دے اور تب لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں تو پھر انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور غیب پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا مکہ کے مشرقین نے دو یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے دونوں کافزوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں ہم لوگوں میں ایک جدیم لڑکا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے یہ سن کر یہودی عالم بولے ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ کافزوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتا دیا تب انہوں نے پوچھا تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے انہوں نے جواب دیا کم درجے کے لوگوں نے اب انہوں نے کہا تم جا کر ان سے تین سوال کرو اگر انہوں نے ان تین سوالات کے جوابات دے دیئے تو وہ اللہ کے نبی ہیں اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا اس اپنے پن کے ساتھ کی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ